اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عدیل مقدوم قاسمی اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت اہم انفرمیشن یہ لے کر آیا ہوں کہ جس طرح کے آپ کے علم ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ملک کی معیشت کو ڈاکومنٹڈ کرنے کے لیے جو سٹیپس اٹھایا ہیں ان میں ایک بہت اہم سٹیپ یہ ہے کہ جو بڑی مالیت کے پرائز بونڈز ہیں ان کو ڈی مونیٹائز کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے لوگوں کو جو کہ 31 ڈیسمبر 2021 ہے کہ اگر وہ لوگ جن کے پاس 40,000, 25,000, 15,000 اور 67,000 روپے کے پرائز بونڈز موجود ہیں تو وہ 31 ڈیسمبر 2021 تک ان کو بینکس میں جا کر اپنے اکاؤنٹ میں کیش کی صورت میں جمع کرا سکتے ہیں یا پھر کہ وہ اس کے اگینسٹ special saving certificates یا defense saving certificates حاصل کر سکتے ہیں یا پھر 40,000 روپے یا 25,000 روپے والی جو پرائز بونڈز ہیں اس کے اگینسٹ وہ premium پرائز بونڈز ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں جو کہ فیزیکل صورت میں نہیں ہوتے بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بعد registered ہو جاتے ہیں اور اس پرون کو profit بھی ملتا ہے اور یہ جو تمام کام ہے وہ private banks میں بھی کر سکتے ہیں اور national saving میں بھی کر سکتے ہیں اس state میں کو پاکستان میں جا کے بھی کروا سکتے ہیں اور یہ جو date ہے یہ پہلے جو ہے وہ اس سال کی پہلے کی بھی date تھی اور وہ extend ہوتے ہوتے ہیں فائنل جو ہے وہ 31 ڈیسمبر 2021 تک کی date دی گئی ہے اور ابھی تک کی اطلاق کے مطابق یہ date اب آگے نہیں extend کی جائے گی تو لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک price bond change نہیں کروایا ہیں ان کو یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں banks میں جا کے ان کو change کروا کے اس کے عوض جو پیسے ہیں same مالیت کے وہ اپنے account میں credit کروا لیں یا جو دوسری options جو اس add میں لکھے میں بھی آ رہے ہیں اور میں نے بتایا ہے یا تو وہ ان پر عمل کر لیں جی تو مرازین مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور informative لگی ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ دیجئے اور میرے چینل عدیل مخدوم کاسمی کو اگر آپ نے ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe کیجئے bell icon کو ٹک کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کا انظار کیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی